آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا زلہ قصور کی تحصیل چونیاں کا دورہ آر پیو ڈاکٹر اینام وحید ڈی پیو قصور سحیب اشرف اور دیگر افسران نے آئی جی پنجاب کا استقبال کیا آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا قائد عظم انڈسٹریل سٹیٹ میں پولیس کی زیر حراست مہوینہ تشدد سے نوجوان کے جام بھکونے کا نوٹس آئی جی پنجاب نے سی سی پیو لاہور سے رپورٹ طلب کر لی پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس سبزہ زار سے موبائل سنیچنگ کی واردات کرنے والا دو رکنی گینگ گرفتا اور سیالکورٹ پولیس کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کا روائیاں جاری ہیں السلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا ظلہ قصور کی تحصیل چونیاں کا دورہ آرپیو ڈاکٹر انام وحید ڈی پیو قصور سحیب اشرف اور دیگر افسران نے آئی جی پنجاب کا استقبال کیا آئی جی پنجاب نے یادگار شہدہ پر حاضری دی پھول چڑھائے اور شہدہ کے درجات میں بلندی کے لیے فاتحہ خانی کی انہوں نے تھانہ سیٹی اور صدر چونیاں کی نئی امارات کا افتتاح کیا اس موقع پر آئی جی پنجاب فیصل شہکار کا کہنا تھا کہ پولیس کا ہر جوان اپنی ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر کرے خواتین اور بچوں پر تشدد زیادتی اور اغواہ کے واقعات پر زیرو ٹالرنس پولیسی اپنائی جائے پنجاب پولیس میں جزا اور سزا کو یقینی بنایا جا رہا ہے کرپٹ اناسیر کی پنجاب پولیس میں کوئی جگہ نہیں شہدہ پولیس کی فیملیز کی بہترین ویل فیر اولین ترجی ہے آئی جی پنجاب نے پولیس دربار کے دوران اہلکاروں کے مسائل سنے اور حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے آئی جی پنجاب فیصل شہکار نے قائد عظم انڈسٹریل سٹیٹ میں پولیس کی زیر حراست ممبئینہ تشدد سے نوجوان کے جانبک ہونے کا نوٹس لے لیا آئی جی پنجاب نے سی سی پی لاہور سے رپورٹ طلب کر لی ہے متوفی کے والد کی درخواست پر ملوث اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لاہور پولیس نے ایف ای آر میں نامزد متعلقہ سچو اور دو اہلکاروں کو حراست میں لے لیا ہے جبکہ مزید کارروائی جاری ہے آئی جی پنجاب نے میڈیکل رپورٹ اور دیگر شواہد کی روشنی میں واقعے کی شفاف انکوائری کا حکم دے دیا ہے آئی جی پنجاب نے انکوائری کی روشنی میں ذمہ داران کے خلاف سخت محکمانہ اور قانونی کارروائی کی ہدایت کی ہے آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ دورانے حراست ملزمان پر تشدد یا ہلاکت کسی صورت قبول نہیں ایسے واقعات میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈالفن پولیس سبزہزار نے موبائل سنیچنگ کی واردات کرنے والا دو رکنی گینگ گرفتار کر لیا ہے ڈالفن ٹیم نے ون فائف کی کال پر ریسپونس کرتے ہو ملزمان کو تاقب کے بعد گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے چھینہ گیا موبائل موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ہے ملزمان مزمل اور ادنان کو تھانال سبزہزار کے حوالے کر دیا گیا ہے ایسپی ڈالفن ٹوکیر نعیم کا کہنا ہے کہ سٹریٹ کریمنلز کے خلاف موستر حکمت حملی کے تحت کارروائیاں کر رہے ہیں انٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف سٹیٹی ڈیویجن نے چار اپنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ہے ایک کروڑ 63 لاکھ روپے مالیت کی 112 موٹر سائیکلیں چار ٹیمپرڈ کارے برامت کر لی گئی ہیں ملزمان نے دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا اطراف کیا ہے ملزمان لاوارس اور بغیر لوگ کے کھڑی موٹر سائیکل کو ٹارگٹ کرتے تھے اس موقع پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اتھر اسمائیل نے ایویل ایس سٹی ڈویجن ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ آدھی موٹر سائیکل چوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے سیالکورٹ پولیس کی جرائم پیشہ اناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں تھانا کوتوالی پولیس نے جرائم پیشہ اناصر کے خلاف کارروائیوں کے دوران چار ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو عدد ناجائز پسٹول اور متعدد گولیاں برامت کر لی ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابندے سلاسل کر دیا گیا ہے بجرام والا پولیس ناجائز اسلحہ رکھنے والوں اور منشیات فروشوں کے خلاف سرگر میں عمل ہے تھانا احمد نگر پولیس نے ناجائز اسلحہ اور منشیات فروشی میں ملوث چار ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے ایک عدد کلاشن کوف، ایک عدد پسٹول، ساٹھ لیٹر دیسی شراب، ستہ لیٹر کچھی شراب اور چالو بھٹی کا سامان برامت کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں، مزید اپ ڈیٹرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈارڈ میڈیا اور سوشل میڈیا پیج موسیقی